نکل کے دن روتا ہے چھپ کے بعد روتی ہے یا اعتجاج کرنے دے قتل حسین پر یا مان کس جور میں دوبی شریک ہے بلندواز سے ضرور پڑھئے نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے حیدری قاضی وسیم صاحب نعرے تکمیر نعرے تکمیر قاضی وسیم نعرے صادق شرح علی صاحب ننے زاکر جڑے ہیں اللہ پاس سارے دلانت اب آپ کے سامنے علومِ محمد والے محمد کا بحرے بے کرام چراغِ رشد و حدایت سرکارِ علامات جاتر جدوئی صاحب آف لاہور مجلسِ عذاب سے خطاب فرمائیں گے ان کے بعد ملک عمیر صاحب زیبی ممبر ہیں وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد قاضی وسیم عباس صاحب آنے وال نعید عباس جگ وہ بھی پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت کے اندر خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے علومِ محمد والے محمد کا بحرے بے کرام چراغِ رشد و حدایت سرکارِ علامہ جاپر جتوئی صاحب آف لاہور مجلسِ عذاب سے خطاب فرمائیں گے علومِ محمد والے محمد کی کرنے بکھیں گے برخاندانِ جنادِ سیدہ بلندر صلوان اعلان میں کچھ کے کر رہے ہیں جشنِ مومنینِ اکرام یہ میں اعلان ضروری کرنا چاہتا ہوں سالانہ اعلان ہے تیرہاں رجب المرجب کو بلاک نمبر انیس دار المحمدیہ میں جشنِ امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا انعقاد کر جائے اور ٹائم جو ہے وہ تین بجے اس جشن میں جناب ہمارے واجب اعترام سید شمشاز حضر شاہ صاحب حسالانہ انعقاد کرتے ہیں اور جشن کے بعد تمام مومنین میں سویٹ تقسیم کی جائے گی اور دوسرے اعلان تین اور چاند شباند کو اسی دار العلوم میں محمد حسین کا جشن بھی منائے جائے گا مات لاہو ٹائمڈ کیوں گیا ٹائمڈ کیوں گیا ٹائمڈ کی transforming ٹائمڈ کیوں گیا علی کا عشق عبادت کا نظر دیتا ہے نام لیتا ہوں عبادت کا نظر دیتا ہے علی کا عشق عبادت کا نظر دیتا ہے نام لیتا ہوں عبادت کا نظر دیتا ہے نسیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے نسیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے جو جہاں نظر سخت کا منا دیتا ہے اور ناد علی پر ہو کہہ قائم کی جنگ ہے ناد علی پر ہو کہہ قائم کی جنگ ہے تل مومن خیروں کی پاتھ کیا تل مومن ہی جنگ ہے مولا کو مانتے ہیں 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 اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یعلم تاویلہ اللہ والراسخونا فی العلم سلوات احسان والی نہیں ایمان والی سارے بلند نواز سے تلاوت فرمائے آپ کے بھی جانتے ہیں محمد والے محمد کا خالق اللہ عزت محب آلی جناب بانی مجلس جرے بائی ملک سجاد صاحب اور اس کاروان عزا میں جتنے دور قریب سے آپ سعداد مومن شریک ہیں حسین علیہ السلام کی قریمہ محب کو اور بانیان کو زندگی میں کسی کا بہت آج نہ کریں خالی جھولی آئے ہو جھولیہ بھر کے جن اور آشوب زمانے میں مالکہ مومن مومنہ کی عزت نامو سبقار جہنمال اولاد کی حفاظت کریں مولوی تمہارا ہو یا مولوی تمہارا غیر ہو اس کو حید راب صرف ایک کہیں کون سے وہ کہتے ہیں جی جی ماتم کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے سرگوزہ کا میں قائل ہوں سرگوزہ کا میں قائل ہوں ابھی بھی تمہارا میارے سے بھی بلند ہے یہ ماتم کرتے ہیں یہ نماز نہیں پڑتے عرباب ابنمہ دیترے سہبان تشریف فرمائے اللہ کا یہ ہاتھ میں تک جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے مجھے مولا کی ازادار ماتمی سید عمدی وہ دکھائی بزرد موجوان بچے تشریف فرمائے حسین کی ماں کے سائے میں رہو تمہارا چھوٹا سا وقیل ہو تیرے عقیدے کا پر چار اسلام آباد سے کراچی تک کراچی سے لے کر خیبر تک پورے دنیا میں پورے چار پر کالے کپڑے کا چاہیے جیترہ میرا دل کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ مہیدری آئے دی وہ کہتے ہیں جی یہ ماتم کرتے ہیں یہ نماز نہیں پڑتے میں تیری طرف سے تیری وقالت کرتے ہوئے تیرے دشمن سے کہتا ہوں تُو نماز پڑتا ہے ماتم نہیں کرتا خوابہ سرگودہ خوابہ سرگودہ جو ہاتھ ماتمی بیٹھے ہو ضرور بلند کرنے چاہیے حیدری یہ کہتے ہیں جی ماتم کرتے ہیں یہ نماز نہیں پڑتے ابھی بھی میں اٹھ کے تتنی دعوت دوگے تھوڑی ہوگی پہلا منٹ پہلی بات اور بڑی خوبصورت ترین بات تیرے دشمن کے کلیجے پر میں نے چھوڑی مار کے نہ ہوں پھر آل محمد کی وقالت کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا ہے تیری وقالت صحیح کروں پھر تو اٹھ کے بھی بولے پہلے منٹ میں تو دعوت دوڑی ہوں گی یہ ماتم کرتے ہیں یہ نماز نہیں پڑتے میں تیری وقالت کرتے ہوئے کہتا ہوں تُو نماز پڑتا ہے تُو ماتم نہیں کرتا فیصلہ مولوی کے لباس پہ نہیں ہونا ہے فیصلہ کسی فقی کے کلام و کرتاس پہ نہیں ہونا ہے فیصلہ ہونا ہے مسحف قرآن خدا پر کلام خدا پہ فیصلہ ہونا ہے پیسے لے کر سین تک سامت قرآن کی تلاوت میں نے پھول پھول کے کی ہے کہ کہیں مجھے نظر تو آئے لیکن پھولے قرآن میں مجھے نمازیوں پہ لعنت نظر آئی ہے ماتمیوں پہ لعنت نظر اللہ اکبر جو ہاتھ بلند ہو گئے جو ہاتھ حسین کے ہو گئے جو زبان بولی ہے وہ زبان ہی نری سلامت رہو اجتماع لوگنے گھار آباد دی 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 موقع رہا غلامت رہو صدا سلامت رہو جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں دی 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 گلال کے ہاتھ بلند کرو میرمانی فرما ہے پھریں قرآن میں خدا کہتے فوائل اللل المسلین حیفہ نمازیوں پر صورت ماؤن کی آیت پہ رہا اللہ کہتے فوائل اللل المسلین حیفہ نمازیوں پر چحنم کا نچلا طبقہ ہے نمازیوں کے لئے لعنت ہے نمازیوں پر جو اشارہ سمجھ گئے جنت چھوٹی ہے اشارہ بہت بڑا ہے نا سمجھ میرے آئے تو پھر میرے نصیب آخری بندے تک ہاتھ باندھ کرو پروردگار ہر نمازی پہ لانت ہے اللہ کہتے ہیں نہیں اس نمازی پہ لانت ہے جو نماز پڑتا ہے لیکن نماز سے غافل ہے جو ہاتھ اٹھ گئے یہ ہاتھ علی سے خیرات لے رہے ہیں جیدہ ہاتھ نہیں اٹھ گئے ہاتھ مجمور ہے یا مغرور ہے اللہ کہتے ہیں حیف ہے نمازی اوپر وائل کے معنی کیا کرو گے ستر معنی ہے وائل کے لوت آل محمد میں ستر سارے انہی پر ہیں وائل حیف ہے نمازیوں کے لئے وائل ہے نمازیوں کے لئے جہنم کا نشنا طبقہ ہے نمازیوں کے لئے لانت ہے نمازیوں کے لئے ہم ان صلاتہم ساہون جو نماز پڑتے ہیں نماز سے غافل ہیں یہ کیا ہوگے نماز پڑتے ہیں غافل کہاں سے ہے اللہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بان قرآن تیری مرضی سے میں نے نہیں اتھارا قرآن آل محمد کی مشیعہ تو عزت کا نام ہے جاتر سادق امام سے پوچھ میں جھوٹ بولو حسین کی ماں نے بن مانگے سرگو دے اور چھانگ اور کہاں 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 کہتاکہ میاں والی تک کے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے خوش آپ کے بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھرا ہوا پندال نظر بند سے بچے رہو ایک حرف کی خیانت اور میری صدا موت میں چودہ کا مجرم میں اللہ کا مجرم میں رسول کا مجرم کلمہ مجھے علی جنہ ولی جللہ کا آخری سانس میں نصیب نہ ہو اگر چھوٹ ہے فرنہ تیرے صادق مولا کا اصول کافی میں فرمان ہے صادق فرماتے ہیں ہر حلالی کی نماز علی ہے ہر حلالی کی نماز علی ہے اللہ کہتے ہیں ان نمازیوں پہ لانت ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں علی کو چھوڑ دیں اللہ اکبر سلامت رہے وہاں جار کہاں کہاں کے بندے جار تیہتر چاہتر کدر کدر کے بندے جار ہی داری ہی داری ہی داری ہی داری کھینی ماز کے مجرم پہی جانے ہیں سبھی اگلی مازیدیں کہتے ہیں کھینی ماز کے مجرم پہی جانے ہیں سبھی اگلی مازیدیں کہتے ہیں دا دے کے مطوح نہ آگا دے دا دے کے مطوح نہ آگا دے کہتے کی بھی دیئے میں پہنے چاہتے ہیں کہ جگہ بچ کماری بنائیتا دی جگہ بچ کماری بنائیتا دی اور نماز نمازہ بچ کماری سیسے دیئے آمد جینی نماز پہی جانے ہیں ہاتھ بلند کرو ہی ذری کا بات ہے یار تمہارے عقیدے کو میرا سلام ہے جوان یا تمہاری سلامت رہے جوان اتنا خوبصورت سنے تو پھر مجھے خوشی ہو دی ہے دوزرگ صرف مجھے دعا دیں گے نماز پڑھتے ہیں یہ ماتم نہیں کرتے تو ماتم کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ماتم نہیں کرتا ماتم سے چپن کیا ہے ماتم سے دکھن کیا ہے زندیر وہ ساری باتیں سیمیں آ جاتی ہے آگ کا ماتم ہو ہاتھ ہمارا ہے پشت ہماری ہے سینہ ہمارا ہے آگ ہماری ہے پاؤں ہمارے ہیں اللہ محسین بجاڑ آل اللہ مقام ہوگا مجھے جملہ یاد آگیا سرگودے والے قدر کر لے تو کمال کا جملہ ہے وہ کہتے ہیں دشمن غم میں مبتلا ہو دشمن دکھ میں مبتلا ہو جو مد مقابل ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے آگ میں ہے خون میں ہے سب کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں حسین کیا تاثیر ہے تیرے غم میں ماتم میں کرتا ہوں تکلیف میرے دشمن کو ہوگا جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے اس ہاتھ کو بلد بطول کے بیچے کے لیے ہونا چاہیے ہیں ہاتھ میرا ہے ایک نعرہ ایک نعرہ ابھی نعرہ ایک تائم اپ رسالات آخری حلالی بولے یعنی عبادت کرو ہیدری نماز کا تقابل حسین سے نہ کر جب سے تُو نے حسین اور نماز کو ٹکر آیا ہے تب سے بیڑا گھرک ہو گئے تب سے ہم تجھ سے دور ہو گئے تیری میری نماز کی کیا حیثیت ہے تین مقام ہیں تین جو افضل ترین مقام ہیں پوری دنیا میں تین پہلا مکان ہے کعبہ دوسرا مکان ہے مسجد نبوی تیسرا مکان ہے مسجد کوفہ بولے جا سارا پنڈال چپ کر جائے یہ تینوں مکان علی سے منصوب ہے کعبہ اس محلے والے ٹھیک ہے جو سامنے دوست مہتے ہو پڑے لکھے چاند میرے نظر مہتے ہو پڑے لکھے لوگ میرے ساتھ زیادہ بولا کرے جا کوئی بندے بول رہے ہیں جن پر مجھے اعتماد ہی نہیں تھا تم پر اعتماد تھا تم کیوں تم کر گئے کعبہ بھی علی سے منصوب جیسے یہ پتا نہیں کہ کعبہ علی سے کیسے منصوب دوشیہ ہونے کا حق اسے کیسے نے دیا ہے جب تم تو تم رہے میرے ایک دوست ہیں ملک صاحب جو حج پہ گئے ہیں پچھلے دن وہ واپس ہیں میں مبارک دینے کے لیے ہیں اہل سنت اللہ کا گھر دیکھ کے انہوں نے مبارک دینی چاہیے میں مبارک دینے کے انہوں نے مجھے ایک بات سنے وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے ایک گلی میں انہوں نے بورڈ لگا رکھا ہے کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا علی اسی جگہ پہ پیدا ہوا ہے جو بندہ نہ بولا وہ قیامت تک علی کا مجرم رہے گا سننی کی بات سننا پھر اپنے عقیدے کو کھنگالنا وہ سپاہیسوس نے کہا علی تو کعبہ میں آیا ہے اس نے کہا جھوٹ بولتے ہیں شیعہ علی اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ہم نے بورڈ لگا رکھا ہے وہ کعبہ میں نہیں آیا وہ تھا سنی لیکن تھا کوئی حلالی جو ہاتھ اب لال خان نہ اٹھا وہ ہاتھ حسین کا نہیں ہو سکتا ہے اس نے شرط سپاہی سے کہا پکی بات ہے کہ علی یہی پیدا ہوا ہے اس نے کہا پکی بات ہے اس نے اسی طرح مو جار کے کہا اللہ اکبر اس نے کہا وہ کعبہ کتنا مو کر اس نے کہا میرا کعبہ وہی ہے جہاں علی آیا ہے جو بول فکتا ہے وہ کوشش کرے جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے وہ علی کو سلام کرے جس کے ہاتھ نہیں ہو ہی داری کسی نے دوست راضی بیچھو میرے سردار صدہ سلامت رو کبھی کبھی ہاتھ کیا بات ہے جار کیا حسن سماعت ہے سرگو دیکھا کیا عزت ہے سرگو کعبہ منصوب علی سے کہ علی کعبے میں آئے دوسرا مکان مسجد نبوی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کمپیوٹر کا دور ہے جہلیت کا زمانہ نہیں دوہزار بارہ سن ایک بٹن کے نیچے زمانے کی کتابیں پڑھئے جا پڑھ کتابیں بچوں کو بات یاد ہے سب کے دروازے پن صرف دو دروازے کھلے ہیں مسجد نبوی میں ایک نبی کا شعباز ایک علی کا دو جوڑیوں نے محمد کے سامنے اعتراض کیا اور دونوں کا رسول کے ساتھ بزرگی کا رشتہ ہے جو میرے ہم سفر ہیں مسلسلوں سے میں سلام کر رہا ہوں جنہاں کھنے بھی میز تے مولوی حتمانے تھے دا دھڑی انتظار کرے آجے دو رسول کے سسر بولے دو رسول کے چچا بولے سسر روب نبوت میں چھپ کر گئے چچا حمزہ اور عباس آگے پڑھے جناب حمزہ نے کہا یا رسول اللہ جی چچا جان ہمارے دروازے بند کیوں علی کا دروازہ کھلا کیوں رسول کہتے چچا جان نام میں نے علی کا کھولا ہے شاہ باش ایسا لوگ مجھے کہاں ملیں گے نام میں نے اپنی مرضی سے تمہارے بند کیے ہیں جس کا علی کی مرضی سے کھولا ہے تمہارے بھی اسی کی مرضی سے بند کیے ہیں حمزہ بولا امام غزالی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے اس نے لکھا ہے جناب حمزہ آگے پڑھے یا رسول اللہ چلو میرا دروازہ بند رہنے دو جاگنا مجھے ایک روشن دان رکھنے دو مسجد نبی کی دیوار میں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی میرے حجرے میں آئے چچا جان بلکل نہیں چپ 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 اب باس آگے پڑھے چلو سرکار روشن دان نہ سہی ایک چھوٹا سا سراخ رکھنے دو تاکہ مسجد کی روشنی سے ہلکی سی لکیر میرے حجرے کی دیوار سے مس ہو جائے چچا جان بلکل نہیں کیا فیدوس بندے کو چھت پہ علم لگانے کا جسی علی کے فضائل برداشت نہ ہو جب دونوں رسول کے چچاؤں نے بار 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 یہ تقرار کرنا شروع کہ علی کا دروازہ کھلا ہے ہمیں روشن دان کی اجازت نہیں علی کا دروازہ کھلا ہے ہمیں چھوٹا سا سراخ رکھنے کی اجازت نہیں ہے امام غزالی اہل سنت کا امام وہ کہتے ہیں ان کے رسول کے چہرے پر سرخی جلال چھا گئی محمد فرماتے ہیں چچا جان بات مہت خوبصورت ہے اگر سننے پہ بازد ہو تو سنو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر اور جس کے بیٹوں نے نازل ہونا ہے اس کا دروازہ سلام ہے اس ہاتھ کو جو ہاتھ علی کے سلام کے لئے بلند ہو جاتا ہے سلامت رہے وہ زبانے جو زبان علی کے ہے ادھاری سارے بولو سارے بلند ہو جاتا ہے سارے بلند ہو جاتا ہے ہتھ بلند کرے حلالی ہے ایداری یار کیا خوبصورت ملکہ ہے تمہارے اندر کتنی خوبصورتی سے میری بات کو سننا ہے میں بھی آسانی میں باتیں کیجئے داروں علی کے بچوں نے نازل ہونا ہے جلو اللہ مسئلہ بس جملے پر داد جو بندہ نہیں دے گا ممبر میں اپنے قبلہ کی حوالے میرے بعد ملک صاحب تشریف فرمائے شراج صاحب تشریف فرمائے ملک کے خوبصورت ذاکر خوبصورت مداخان بہت نام پار ازادار میں تمہاری قوم کا چھوڑا سا ذاکر ہوں چھوڑے سے محبت میں سے آپ کہلے گے جملہ بڑا قیمتی ہے جو میں تمہارے جھولی میں ڈالے لگاؤں قیمت مل گئی اسلام سرگودے والے لے میں ساری زندگی نسل سمیت نوکری تمہارے نام لگا دو قیمت نہ ملے پنڈال چل کے بھی آئے میں کبھی سرگودے میں پاؤں نہ رکھا اللہ میں سید شہابتین مراشی نجفی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ قوم مقدس میں جن کی مداریں مولوی کہتے ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں یہ نازل نہیں ہوئے شہابتین مراشی کہتے ہیں دنیا والوں ان چودہ کو بعد میں سوچنا کہ یہ چودہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں پہلے اس گھر کے چانوروں کو سوچو جانگے نہ جوانوں چانوروں کو سوچو کیسے وہ کہتے حسین کا بیتا تھا جس کا نام تھا علی اکبر علی اکبر کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا اقاب اقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری تمہارے رسول فرماتے ہیں یہ ری گھوڑا نہ کسی سلم میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ریہ گھوڑے سے کہا کون فاکان تو ریہ گھوڑا کون سے پیدا ہوا بازاری چٹائی پر بیٹھ کر نجف کے مالک کو بھونکنے والے بازاری نسل کے مولویوں جن کے گھر کے گھوڑے کون سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پر جی سرگودہ جی حسین کے ماتمی جی عزادار جی سید جی ملہ جوال حالی حق حالی حق حالی حق بلانہ حلالی بولے حیلری حق خوبصورت ملکہ جی تو رہو میرے چاند اور میرے بچے ہو میرے سلامت رہو اور میرے کبلا جی 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 غار جی سلام پہ کرنا دیں جوانے ہوں نے گھر آباد ہوں نے عزتہ ہوں نے جزید ہو جا سلام پہ کرنا دیں سلام دری سبان اللہ سبان اللہ اوترا بھی سیدھا جاتا ہائی نبر کھل دے محبتی کے حکم کا باتانے ہوتا ہے ہاتھ گلند کرو ہی دری تو مسجد نبوی علی سے منصور تیسرا مکان علم کے گھر میں کھڑا ہو سات دانوں نے محمدی ہے ان کے طلباء علماء بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے اللہ مکرنہ سیدی جانسل قادمی صاحب کی نگری ہے وہاں پر یہ میری بات مشکل نہیں ہوگی تیسرا مکان مسجد کوفہ مسائب نہیں پڑھ رہا فضائل کی ایک حقیقت ہے انیس رمضان میرا دل کرتا ہے میں جگر نکال کے لے تمہارے سامنے رکھ دو اگر میرے بس میں ہوتا کہ تمہارے لئے میری جگر میں دل و عزت کی دلی ہے انیس رمضان سبحان اللہ جو پہلے پہنچ گئے سجدے میں علی چلی زرب اس لئے دعا تسی میں اندیڑے سید ہو چلی زرب مسلے پہ علی کا خون محراب میں علی کا لہو تیواروں پہ علی کا لہو زخمی بابا کو حسن مجتمع نے گلے لگایا حسن کے کپڑوں پہ علی کا خون زخمی علی نے ایک چملہ فرمایا حسن جی بابا جان مجھے گھر بعد میں لے جانا ہو پہلے کوفے والوں کو نماز پڑھاؤ علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے پھاک کر شابش اب سرگوادہ بولا ہے میرے ساتھ اب بولے حسین کے ماتمی عزادار بزرگ ہی ناری علی نے یہ نہیں کہا پہلے محراب پھاک کر علی نے یہ نہیں کہا پہلے دیواریں صاف کر اسی مرتضی کے لہو سمیت حسن مجتمع نے دو رقعت نماز ادا واجب صبح قربتن اللہ پورے کوفہ کو پڑھائی آئے کوئی سرگوادے میں بکنے والا مولوی جو مجھ سے نقد پیسے لے گاری کی چاپی لے مجھے فتوہ لے کہہ دے کہ حسن مجتمع کی وہ نماز باطل ہے نہیں جی کامل نماز ہے جو نہ بولا وہ موں پھیر کے گیٹ کلاس کرے مولوی کے گھر جا کے دودھ پتی پیئے جو بول سکتا ہے وہ میرے دل پہ بھی آکے پاؤں رکھے میں حاضر کھڑا ہو انسان کا بچہ پت دالر میں بیک کے علی کو باطل نہ کہے حسن کی نماز میں علی کا خون آ جائے باطل نہیں ہوتی تیری نام سے باطل جو ہاتھ بلند ہوئے یہ ہاتھ اب حقیقی ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے علی والے ہاتھ ہے یہ ہاتھ کوئی اور نہیں ہے سر بھائیدری ولایت سارے بولو اونچی آواز میں بولو سرگوزے کی دھرتی کو سلام بھلوال سرگوزہ دیتر چاہ کوٹ مومن ہو جناب مجھے پنڈ دازن خان لئیے اب میہ والے تک بندے نظر آ رہے ہیں میرے پڑھن دے ہو سرگوزے کی دھرتی کوئی ہاتھ بلند کرو یار میرے پڑھن تو مسجد کوفہ علی سے منظور تیری فقہ کہتی ہے تیری شریعت کہتی ہے توضیح المسائل اور دینیات کہتی ہے کہ ناخن کی پست سے زیادہ لہو اگر لباس پہ لگ جائے جب تک صاف نہ کرو نماز نہیں ہوتی یہ لطپت کھڑا ہے مرتضا کے لہو میں مجتبا کیا باس یار خدا دیکھ سامنے تیری جوانیوں میں تو من قیمت دے جاتی ہے اگلے بندے بتا نہیں مجھے داد کم دے گے تو میری گاڑی کے قریب آنا پھر کہنا کہ تو چنگا پڑھ کے بھی جانے اولہ دل کرے تو ٹھیک ہے تو پھر مان یا تو علی میں خون نہیں ہے اگر ہے تو پھر تیرے جیسا نہیں ہے چلو نا 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 انج دی داد دانا میں قائل دانا میں انج بڑھن دا آتی بات وہ جو کلیجہ چر بھی ہو جائے مبدت کے پھول اور پھر ہیں تو پھر بھی ہو سکتے ہو یہ مجھے نہیں پتا کہ کون کیسا بیٹھا ہے کارپلا چلو یہ خون تو علی کا ہے علی ولی ہے امام ہے میرا بچہ حجت ہے معصوم ہے کی بلا رسول کا وسیع ہے اللہ اولی العمر ہے اولی العظم ہے کارپلا میں نگاہ کر حسین کے لباس پر چون کا لہو جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ ہاتھ پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھا جیسا ہاتھ علیم السلام نہیں کرنا ہاتھ پتر فیدہ کی بلا کیا ہے حسین کے لباس پر ملک صاحب چون کا لہو مسلم بن عوصجا کا لہو حبیب ابن مظاہر کا لہو خور کا لہو علی ابن حر کا لہو سعید کا لہو سارے صحابیوں کا لہو کوئی یہ سجدہ نماز کا نہیں ہے جو حسین نے آخری وقت میں دیا ہے یہ خدا پچانے کا سجدہ ہے جی جی اس بات کی قیمت مجھے بھرے پنڈال میں دوپن دے دیں میں راضی ہوں چونکہ بات بڑی مشکل ہے وہ کہتے ہیں نبی، ولی، شہید، صدیق، حجت، مخلوق، چونٹی، ہاتھی، قوے، بندے، بشر، ملک، سراد القانوان تہا، عرص، لہو، کرسی، پوری کائنات کی ایک ایک مخلوق حسین کے کام دیکھ رہی تھی حسین کے کام دیکھ رہی تھی اب یہ کر رہا ہے اب یہ کر رہا ہے اب یہ کر رہا ہے نمازِ عصر کے بعد جب حسین کے سجدہ دینے سے پہلے پوری کائنات نے یہ فیصلہ کر لیا یہ بندہ نہیں یہ اللہ ہے یہ بندہ نہیں تو حسین نے سجدہ کر کے خدای بچائی توحید بچائی یہ نماز کا سجدہ نہیں زہر اور عصر کی جماعت کرائیہ حسین نے کربلا میں لہو سمیت دا تھوڑی ہوگی ممبر میں چھوڑنے لگاؤں جاتو امنا لہو میں بولی کیوں لگاؤں خریدار نہ رہے میں دکان کیوں کھولوں پاگل ہوں میں اٹھے سستہ سعودہ میرے کو جماعت کرائیہ آخری موقع ہے تمہارے پاس حسین نے اللہ و اکمر کہنے کا ارادہ کیا میری روح نے حسین کے قدم چومے مولا چلو یہ جو حاشمی ہے یہ تو معصوم ہے یہ جو تیرے غیر معصوم صحابی ہیں ان کا خوند و صاف کر حسین کہتے ہیں تو بھی میرا زاکر نہ ہوتا کربلا میں پوری دنیا تیرا تماشا دیکھتی اللہ کے پتھے سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے تجھے تُو نے اپنے مولا حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے تجھے نہیں پتا جو جو بھی نیشت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکرتا گیا میں حسین اسے اپنے جیسا بناتا گیا اپنے جیسا بناتا گیا کیا بات ہے تیرے سمجھ جانے کی کیا بات ہے تیرے سمجھ رہے کی میں تیرے قریب آگیا میرے فضائل کا آخر جملہ ہوگا قریب آگیا چکر ہے مولنی کا ماتمی جتنے بیٹھے ہو ماتمی جہاں جا بیٹھو جاگنا حسین کا واسطہ ماتمی جاگنا تمہاری وقالت کا رواضہ دار جاگنا بزرگ میں دعا دیا جے چکر ہے مولنی کا دس محرم کو بلڈ پیک لگائے ہوئے ہیں خیمے ٹینک زنجیر نہ مارو خون زائے ہو جاتا ہے یہاں پہ جمع کراؤں بلڈ پیک میں سارا سال تمہیں خون جمع کرنے کا ٹھا کرنے کا یاد نہیں آیا چلے گئے ہو بیٹھے ہو یہ دس محرم والے دن صاف کرنے کا خون ٹھا کرنے کا یاد آیا زنجیر زنی میں خون زائے ہو جاتا ہے زنجیر زن کا خون نجس ہوتا ہے اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہاں مفتی ایک دو تین چار پانک سارے کہنے لوں یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے میں تو تمہاری وقالت کروں تم دس سرے مجھے بہوائی نہیں کہہ سکتے ہو اور مفتی صاحب فتوہ سبھال ہمارا دس محرم والا لہو یا اکیس رمضان والا خون یا انیس والا خون یا پچیس رجب ہو پچیس محرم والی زنیر زنی یا جہاں بھی حسین کے غم میں زنیر مارے اور چلائے جاتے ہیں وہ خون اس خون میں شامل نہ کر میں بات وہ کروں جو بچے کو بھی سمجھ جائے میرے بھائیوں جاگنا 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 یہ دیکھنا دیکھنا جیسے بات توجہ سے جیسے نسبت بدلتی ہے مقام بدل جاتا ہے دو چار بندے سمجھ گئے پنڈال پورا سمجھے گا جب نسبت بدلی شاہ باس مقام بدل گیا مثلا ہزار من گندوں میں آپ کی اس میں سے سو من فرض کر گا اپنے زکاة نکالی نو سو من گندوں میں ہے وہ سو من اللہ کا مال ہے نسبت بدلی مقام بدل گیا نئی دات دو گئے تو پھر کیا ہوگا اچھا جناب دس ہزار پکری ہے آپ کی بھیڑ ہے دمبہ ہے اس میں دس دمبے آپ نے قربانی کے لئے الہدہ کر دیئے باقی دمبے ہیں یہ دس شائر اللہ ہیں نسبت بدلی جو ہاتھ نہیں اٹھ سکا اس ہاتھ کی مجبوری ہوگی کی بلا نسبت بدلی مقام بدل گیا بازار میں ہو تو باس آئے نسبت ہو جائے تو اللہ مہے شاہ بات ہے یار میں تو کسی خوبصورت سماعت کے سامنے میری جوانی تیری سلامت رہے میرا چاند جو ہاتھ اٹھ رہے یہ ہاتھ سخی حسین سے خیرات نالے میری ذاکلی کرنے کا فیدہ ہی کوئی نہیں ہے نسبت بدلی مقام بدل گیا ملک امیر صاحب لا ہو رہا ہے میرے گھار مہمان بنے صبح انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار میں نے آج رات تیرے پاس جا فر آنا ہے میں نے اپنی بیوی سے ان کی بھاوی سے کہا ملک صاحب نے آنا ہے کہ حلوہ پڑ اچھی قسم کا بنائی ہے دو ہزار روپیہ لگ گیا لیکن ہے حلوہ یہ ملنگ اٹھا اس نے آدھا کلو سوجی ایک پاؤچینی پکا کے علم کے نیچے آیا یہ حاضری ہے سبحان اللہ سرگو دی دھرتی میں تیرا کہہ لے خدا دی کے سامنے یہ ہاتھ نیچے نہ کرنا ہاتھ نیچے نہ کرنا خدا کا واسطہ میرا دل بند ہو جائے گا جہاں تم چپ کر گئے یہ حلوہ تھا دو ہزار لگا حلوہ سو لگا حاضری اگر زخم سے خون نکلے نہ جیسا ہے ادھر زنیر زننے کا یا حسین بس یا حسین کہا اب خون نہیں ہے حسین کا صدقہ ہوں گا کھنٹی کی ذرات ہر کھنٹ کی قشت پہ بخون جیر کی حسین ہر کھنٹی کی قشت پہ بخون جیر کی ضرب ہر دور کے چذیم اfilled تم死ح 어도ہ تمہاں دھتے ہیں french فرو سلام سبالہ نصبت سے مقام بدل جاتا ہے ورنہ تیری سائز ڈاکٹر کہتے ہیں اے نیگٹیب کو بی پوزیٹیب لہو لگ جائے ایک ڈراب ایک کترہ فارن ماؤت میڈیکل سائز ایک کترہ لگ جائے اس کے ساتھ تینی نہ کرتا ہو گروہ فارن ماؤت ہے دس محرم والے دین اس کا صدیر میں مار رہا ہوں میرا صدیر وہ مار رہا ہے نہ وہ مرتا ہے پتا چلا دس محرم والے دین ہمارا گروہ پہ نیگٹیب نہیں ہوتا ہمارے خون کا نام ہوتا ہے حسین 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 نارا ہے ناری سلام سلام کر رہا ہوں دو عظیم بستیاں میرے پیچھے بیٹھی ہیں مجھے خود سے جلدی ان کا احترام واجب ہے مجھ پہ میں نوکرات وڑا مولت وڑا اس تک قائم رکھے جوانیاں قائم رکھے گھر آباد ہوں جڑے ہاتھ اٹھے لیں ہاتھ کبھی محتاج ہی نہ ہوں میری زبان بولیے کبرچی علید سامنے قواہی دے کی بزرگان کو ہاتھ جو اٹھے یہ میرے لئے دعا ہے ان جوانوں کو ملنگوں کو عزت آروں کو میں دعا دے رہا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھے سمجھ نہیں ہے جی گاڑی میں آپ کے جواب نہیں دوں کہ سٹیج بھالا جواب ہے بچی کا رشتہ ہوا ہے اہل سنت میں اس میں کوئی اختلاف ہے وہ تو وہاں پہ آمد جی جواب دیتا ہے حسین علیہ السلام کی قسم میں نے بڑے بڑے علماء سے فقہاء سے زاکرین سے مفسرین سے فقراء سے سعداد سے پوچھا کہ کائناتِ عالم میں ہر امام کی شہادت کا دن منایا گاتا ہے چہلم صرف حسین کا کیوں ہوتا ہے باقی کسی معصوم کا چہلم نہیں کرتے ہو امیر المومنین کے تین دن انیس بیس اکیس مخدومہ کا ایک دن تین جماعتِ سانی چہلم کسی کا نہیں صرف حسین کا ہوا ہے مسائل میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ بی بی پردے میں راضی ہو جائے ورنہ مکمل بات میں کر چکا تھا ماتم کر کے مجھے علماء نے بھی جواب دیا وہ کہتے ہیں کائناتِ عالم میں واحد غریب ایسا حسین ہے جو بغیر کفن کے دفن جہاں تیری جوانی ہوئے جوان ہو کے نیچنگی ہے کیلئے علید یا غریب دیاں دیرے تے راضی ہوگے حسین یا غریب پیاس یا پینا دیرے تے رہا کہ نیچنگی لکے دیرے وہ ہاتھ جوڑے ہاتھ حسین دے گا ماتم کر دینا جوڑے موں پہ ماتم بھی کر دینا کوئی معصوم ایسا نہیں جو بغیر کفن کے دفن ہوا وحد سجاد کا بابا حسین ہے جسے کفر نصیب نہیں ہوئے پتہ نہیں میں کیا پڑھتا لیکن جو بانی کا حکم ہے اس میں صرف تین منٹ میں نے پڑھنا ہے باب الحوائج وہ کہتے ہیں رضا کے غریب باب ایک دو جملے سنا غربت کی تو انتہا ہے رضا کے باب ایک لیکن کفر سے بھی نصیب ہوا ہے اگر کتابیں پڑھو تو پھر جو مسائب ہم پڑھتے ہیں یہ کچھ نہیں حقائق بیان کریں تمہارے مجرم بنتے ہیں تمہارے گریبان پکڑتے ہو حقائق پڑھ کے روا ہے کیونکہ تم نے سنی نہیں ہوتی ہے اس لئے بات ہم بھی نہیں کرتے برنہ یہ واحد غریب ہے جو محلہ کرخ جو بغداد میں جہاں قید خانہ ہے میرے مولا کا اب تو زوار اور سالار وہاں لے کے نہیں جاتے پہلے زمانے میں جب کافلے جاتے تھے دو ہزار سے بھی پہلے تو جانت کرخ جاتے تھے چالیس آدمی تھے ہم کافلے میں جب اس قید خانے کے قریب گئے بڑے بڑے اونچے ازادار گھرانوں کے بندے تھے سات مرد دو بی بیاں حوصلہ پاک کے سیڑھیاں اتر کے زمین میں جانا پڑتا ہے اس قید خانے میں پچاس سے زیادہ سیڑھی ہیں جو زمین کے اندر جا رضا کا بابا قائد اگر اب بھی تیرا دل ماتم کرنے کو نہ کرے تو میں پتھر تو نہیں مار سکتا رہاں تجھے میں تجملہ کہتا ہوں اندر جا کر مجھے سرکار محمد تقی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آیا جو سرکار تقی نے اپنے باب الحویج موسیٰ قاظم بابا کی زیارت میں پڑا ہے سرکار فرماتے ہیں میرا سلام ہے اس ذاتے پر جو قید خانے میں پھر قید خانہ تھا یعنی اندر زمین کے اندر کمرہ ہے کمرے کے اندر پھر پنجرا ہے سلاحوں والا جہاں رضا کے بابے نے چودہ سال رکوع میں گزارے میرا دل گھمرا گیا تھا سید ذاتیاں دولوں پہ ہوش ہو گئی تھے اٹھا کے باہر لے تھے خدا کی اندرز کی قصہ میں اگلے جملے پہ وہ بندہ شیعہ نہیں ہے جو ماتم نہ کر سکے جو رضا باب کے بیٹے تکی نے دادے کی زیارت میں اگلے جملہ فرمایا وہ فرماتے میرا سلام ہے اس دادے پر جس کی پنڈلیوں کا کوشت تازیانی اسے خاتم ہو گیا گھر ماتم جو گھر سے ماتم کی نیت سے آیا ہے اور تیرے ہاتھ سلامت رہے جوانے جا سوڑا ماتم بکر دے جنہوں نے دل نہیں کر دا رہا دادے بابینو ماتم کرنے میں نوکہ رہا دوڑا پتہ رہا دوڑا غلامہ جنہوں نے دیر کہے میں جملہ کہوں لیکن جملے میں نے دو کے دو کہنے ہیں حسین کی عزت کی قسم روزانہ چودہ سال میں روزانہ کہوں جملہ کوئی دن ایسا نہیں جب قید خانے سے نکال کر باہر رضا کے بابا کو تازیانے نہ لگے ہو لیکن اگلے جملہ سرماتمی ہے کریں گے اہل سنت نہ بھی کریں تو خیرہ شیعہ گھر کا بچہ تو کوئی مجلس میں ہوگا نا یہی موسیٰ قادم جسے چودہ سال میں روزانہ تازیانے لگتے تھے پچیس رجب کو آخری ساس میں مدینہ کی طرف روک کر کے کہتا ہے دادا سجاد جتنے بھی تازیانے لگے تیرے حق ادا نہیں ہوتا چونکہ جب مجھے تازیانے لگے نہ میرے ساتھ بیٹیاں تھی نہ میرے ساتھ پھوپیاں تھی نہ میرے مارماتم جو تیرے مذہب میں ماتم ہے تو نہ میرے ساتھ مائے تھی اور دادا کربلا سے شام تک تیرے سامنے سکینہ کون کو بھی تماجے اللہ اکبر حسنا میرا بھائی اور موں پہ ماتم کرنے والا ماتم ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اور زمانے کا امام تیرا پرس ہو میرا بچے ہو میرا جوانو کیا خوبصورت آخری جملہ منبر بھائیوں کے حوالے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں لیکن ایک بات ضرور ہے یہ ذاکر کے ہاتھ ہے منت کر رہا ہوں معصومہ کون کے بابے کے اس جملے پر جس کا دل نہ بھی کرے ماتم ضرور کرے چونکہ جملہ قربت کا ہے مجلسی سے بڑا عالم کوئی نہیں بہار سے بڑی کتاب کوئی نہیں مجلسی بہار میں کہتے ہیں پچیس رجب کو جب چار مزدوروں نے موسیٰ قاظم کا جنازہ قید خانے سے نکال کے چار پائی پہ رکھ کے پغداد کی گلیوں میں اعلان ہوا ہمارے حاکم کا باغی قید خانے میں مر گیا ہے جس نے اس کے جنازے کا تماشا دیکھنا ہے اپنے گھروں کی چھتوں پہ آ جائے اور پغداد کے سارے بندے چھتوں پہ آ گئے وہ کہتے ہیں جتنے پتھر شام کے بارار میں جناب زینب کو لگے تھے اتنے پتھر موسیٰ قاظم کے جنازے پہ لگے ہیں ایک کالے پرکے والی بی بی ماتا کہتی آپ تو نہ مارو میرا غریب بیٹا ہے اور میرا پردرسی اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے وارک وارک پہ یہ کہاں